بسم اللہ الرحمن الرحیم حزیزی عدوہ خانہ کے معزز دوستو السلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ حضرات دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے دوستو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور اس بابرکت مہینے کا سب سے خاص عشرہ چل رہا ہے یعنی آخری عشرہ تو آخری عشرے کے اندر ایک رات پائی جاتی ہے جس کو شب قدر یا لیلت القدر کہا جاتا ہے تو اس کا جو عجر اور ثواب ہے ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے یہ ایک رات جو شخص اس میں عبادت کرے گا اس کو ایک ہزار مہینے یعنی تیراسی سال چار مہینے کا ثواب مل جائے گا تو اس رات کو ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے آپ کا کوئی کام ایسا شدید ضروری کام آپ کا رکا ہوا ہے یا آپ کی کوئی حاجت ایسی بہت ہی زیادہ ضروری جو آج تک نہ ہوئی ہو پوری وہ اس عمل کے کرنے سے اس تسبیح کے پڑھنے سے انشاءاللہ ضرور بضرور پوری ہوگی اب یہ عمل آپ نے تینوں راتوں میں کرنا ہے آج پچیسویں اور ستائیسویں اور انتیسویں رات کو تینوں راتوں کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی جو بھی پریشانی ہوگی ہر پریشانی دور ہوگی ہر حاجت پوری ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد فرمائیں گے آپ کو جو چیز بھی چاہیے وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی تو مزید وقت آیا کیے بغیر میں آپ دوستوں کو یہ تسبیح بتا دیتا ہوں اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ دوست چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن یعنی بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفکیشن بیل کو آل پر کر دیں کیونکہ میں آپ دوستوں کے لیے ایسی بہترین ویڈیو پناتا رہتا ہوں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگیز نہ مولیں تو آپ نے پڑھنا کیا ہے اگر آپ کی کوئی حاجت ایسی ہے یا اگر آپ کو کوئی حاجت پیش آگئی ہو تو آپ نے آدھی رات یعنی رات کے آخری پہر میں جب آپ تحجد کی نماز پڑھیں اس وقت آپ نے کرنا کیا ہے پہلے تو وضو کرنا ہے پھر تین سجدے کرنے ہیں تین سجدے کر کر پھر ہاتھ اٹھا کر ایک سو مرتبہ یعنی پوری ایک سو دانے والی تصویح آپ نے یا وہابو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا وہابو پڑھنا ہے یہ تین راتوں کو آپ نے عمل بلا ناغا ضرور کرنا ہے پچیس ستائیس اور انتیس کو انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل اس عمل کی برکت سے ہر حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی اور ہر مقصد میں کامیابی ہر مراد میں حاصل ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا موسیقی